پران کہہ رہا ہے کتاب بھی پہا رہا ہے اور حکمت بھی حکمت کا جا مصلا یعنی کہاں کہاں رموز ہے ان سے بھی پردارہ کر رہا ہے سنوات پر دے محمد محمد تو نبی تیر بارس کے ہے گوھر کے بچہ ہے بچہ ہے آسمانی کتابہ کو تلابت کرنا ہے کہہ لیکن مگر سرکار مدینہ کو تو ہم نے نہیں لکھا کہ انہوں نے آگوش میں آسمانی کتابوں کی تلابت کی ہو میں نے کہاں تم سمجھے نہیں عدی بھی آسمانی کتابوں کی تلابت نہ کرتے اگر محمد مصطفیٰ جیسا تصدیق کرنے والا نصیب نہ ہو جاتا سلام کرنے محمد و حضر محمد کہنے لگے دیکھیں ہی آسمانی ہونا یہ چاہیے کہ آنکھیں پہچان پہلے لے کلمہ بعد میں پڑھیں یہ ساری خرابیاں جو پیدا ہوئی ہیں وہ اسی لیے کہ پہچاننے کی کوشش کے بھائے کلمہ پڑھ کے دارے اسلام میں آگئے صلوات پڑھ دے محمد و حضر محمد لیجئے اب وہ بچہ دس برس کا ہو گیا جس نے آسمانی کتابوں کی تلابت کی سب دیجئے اب وہ بچہ دس برس کا ہوا تو جس کی حموز پہ تھا وہ چاریس کا ہو گیا اب مسلمان نے کہا ہاں چاریس کہے گئے تو نبی ہو گئے کیا ہوا اب نبی ہو گئے اب یہ کوئی دنیاوی منصب ہے کہ پہلے جنہی سے بھی ہو گئے جب تک نبوت کو بھی دنیاوی منصب تم جا جائے گا عقیدے میں خرابی پیدا ہوتی رہے گی سلام کوتے محمد و حضر محمد کہتے ہیں چاریس کے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گا جہاں مطلب ترے نبی ہو گئے نا دیکھیں ایک ہوتا ہے نبی ہو جانا نبی بن جانا ایک ہوتا ہے ہے مگر اعلان نہیں کر رہے ہیں اسے کی اعلان کے لیے انتظار ہے کہ نبوت کی آواز قدابہ سہران نہ ہو گئے پھائے کوئی تو ہو جو تردیر کرے اور وہ ٹھوٹ کے کہے اللہ یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہ میرا جسی جگہ مجھے دکو ہو رہی تھی تو آدمی بات کرنے سے ایک کہنا تک تھے دوسرے نے کہا ہو گئے نبی تھے دوسرے نے کہا نہیں ہو رہے چاری اس کے ہم میں تو ہو گئے ساندھے بارے نے جلیل لی کہتے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ نبی تو اس وقت بھی تھا کنتو نبین و آدم و بیدل مایوتین پر نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب وہ آدم کا قدلہ بھی تیار میں ہو رہا تھا سامنے والے نے دیکھے جب نہیں ماننا ہوتا تو بہانے دھونتا ہے سامنے والے نے بہانا ڈھونتا کہنے گا شیف فرمایا آپ نے کنتو نبین و آدم و بیدل مایوتین مدل یہ کوئی قرآن چھوڑی ہے یہ یہ کوئی قرآن چھوڑی ہے اب بیچ پہ بولنا پڑا مجھے کہا قرآن مانے گا کہ لگا قرآن میں ہے میں نے کہا تو بسا مانے گا یا نہیں سلوات پڑھ دے محمد والے کہ لگا بتائیے کو میں نے کہا سن اور تھنڈے دل سے سن سورہ عزی عبران آیت کا نشان ایتی ون ایتی ایاسی پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ جب ہم نے انبیاء سے اہد لیا جب ہم نے انبیاء سے اہد لیا کس بات کا اہد لیا ہم تمہیں کتاب و حکمت دے گے سمہ جاکم رسول مصدق اللہ رباکم کہ رسول آئے گا جو تمہیں بھی تصدیر کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول آئے گا جو تمہیں بھی تصدیر کرے گا اور تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی بھی تصدیر کرے گا پھر تم ایسا کرنا کہ اس پہ ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا کھیک ہے اور جب ساری بات کر چکا پروردگار جو کہے لگا آہا کھلالتون آہا کھلالتون تمہیں اقرار کرتے ہو دیکھیں مالک کا سوال بھی قرآن میں محفوظ ہے اور دیامت تک رہے گا انبیاء کا جواب بھی قرآن میں محفوظ ہے اور دیامت تک رہے گا خدا نے کہا آہا کھلالتون انبیاء نے کہا آہا کھلالتون سلام پردے محمد والم میں نے کہا آپ اتنا بسا دیں کہ انبیاء سے پروردگار نے جو عہد لیا ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد لیا ہے یا دنیا میں بھیجنے سے پہلے لیا ہے اگر تو کہتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد لیا ہے تو میں اس سے پوچھوں گا وہ جگہ بتا دے دنیا میں جہاں تمام انبیاء ایک حجہ ملے ہو وہ جگہ بتا دے کہ جہاں دنیا میں تمام انبیاء ایک ساتھ ملے ہو کہ نے کہا نہیں دنیا میں تو ایسی جگہ نہیں ہے کہ انبیاء ایک ساتھ ملے ہو میں نے کہا پھر مدزت کیا نہیں کیا کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس نے نمیوں سے اہج لیا میں نے کہا ٹھیک ہے رہنا جاننا ہو آپ اتنا بتا کہ جب پرمردگار ان سے اہج لے رہا تھا تو ہر ایک اپنی اپنی جدھا پر نبی تھا یا نہیں تھا جب پرمردگار اہج لے رہا ہے وہ بنیاء کھرنے سے کھر جا رہا ہے تو ہر ایک جس سے اہج لیا جا رہا ہے وہ نبی تھا یا نبی نہیں تھا اگر تُو کہتا ہے نبی نہیں تھا تو میں کہوں گا پھر قرآن پر سے کہہ رہا ہی بھان دے رہا اس نے کہ تُو کہہ رہا ہے نبی نہیں تھا قرآن میں لفظ برخوز نبی جی سلام پر میں محمد وعالی محمد وعالی محمد میں نے کہا اب میں تیری خیرت کو جگاتا ہوں اب میں تیری خیرت کو جگاتا ہوں کاروانے ہدایت کو انبیاء کہتے ہیں کاروان ہدایت کو انبیاء کہتے ہیں اور اس کاروان کے سردار کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جو قابلے میں ہیں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے جو امیر قابلہ ہے اسے سردار انبیاء کہا جاتا ہے اے مسلمانوں تمہاری غیرت تو کیا ہوا ہے کہ جو قابلے میں شامل ہے اس کے لیے بران کہا ہے دنیا میں آنے کے پہلے نبی کے اور جو اتنا سردار ہے اس کے لیے تُو کہا ہے چالیس برس یہ ہو گئے تو نبی والے گے پرچانے پہلے کلمان آج میں پڑھے تو وہ خراریاں نہیں پیدا ہوں سلاکھوں دے محمد والے محمد پر یہ جملہ کہتا ہو بھئی اللہ نے اہل لیا ان سے مگر اہل میں ایک باق کہتی اس نے وہ بات نہیں ہے عظمتِ محمدِ مصطفیٰ کا تسیدہ ہے وہ جا ہے اہد لیا اور اہد میں وعدہ اس بات کہا لَكْتُمْ مِنُ النَّبِرْ دیکھو اس پر ایمان لانا کیا ہے اس پر ایمان لانا اب میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ بھئی جو ایمان لاتا ہے اسے مومن کہتے ہیں اور جس پر ایمان لانا ہے اسے مولا کہتے ہیں جو ایمان لانا ہے وہ مومن جس پر ایمان لانا ہے اسے مولا کہتے ہیں ہم بیاء ہوئے مومن محمدِ مصطفیٰ ہوئے مولا اللہ 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 ہم مومنین کے لئے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے نبی تھے اور تو مولا کے لئے کہہ رہا ہے چالیس سال کے ہوں گے تو نبی بنیں گے سلام کرنے محمد والے محمد والے محمد والے